کیوں خوف ہے دوگوں کو کسی مجلس سے، ماتم سے، عدداری سے؟ اب آزانوں سے بھی ٹنشن ہو جائے ہیں ابھی میں ہر حال احترام کرنا مرتا ہے بہت سا کسی دوزا اور نہ کہنے کو تو بہت سوچ ہے سلام بیٹے محمد وآلہم حضر محترم، تو آپ کچھ سوچیں کہ ستر میں نے پہلے آگے دوزا نارس کیا؟ سو سال، ستر ہزار ممبر، امام علی کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ اب کچھ کرتا ہو، اس وقت تو چلو جو بھی حالات تھے اب تو حالات ہمارے ہیں اب تو ہم تحقت میں ہیں اب تو تمہیں کچھ نہیں ہے، اب تمہیں تقریف مولی ہے ہماری حضرانوں سے تو تمہیں اپنے کانوں میں روحیاں ڈاکتے ہیں بھائی؟ تمہیں اگر علی کے نام سے مشکل ہے، اپنے کانوں میں روحیاں ڈاکتے ہیں، نہیں سنو ویسے کہ رسول خدا خود فرما ہو گئے سلام، سید محمد، 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 محمد حضران محترم، بہرحال روائن تو میں کر نہیں سکتا لیکن بہرحال مغول شاعر کے ساحل کی آدھی بات ہوا میں بکھر گئی صاحب نے جلدکار کا شیشہ چڑھا دیا تو بات یہ کہ ہوا میں بکھر گئی ہے، مدہ نہیں کہاں چلی گئی مشکل یہ ہے کہ کربلا اپنے دامن میں کئی درس لیے بیٹھی ہے ہر دور میں ہر درس اُبھر کے باہر آتا ہے سب سے بڑا درس کربلا کا یہ ہے کہ اپنی جان کو اپنے امام پر اللہ کی راہ میں فضا کر دو اور تم جتنا بھی مارو گے یہ مرتے نہیں بلکہ یہ اُبھر کے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کربلا اُبھر رہی ہے ستر ہزار ممبر سو سال حضرت علی کے خلاف بولا گیا ستر ہزار ممبر اور سو سال لیکن آج بھی علی علی ہو رہا ہے تو آج کے دور میں تو جہاں پر ممبر بھی ہمارے ہیں زمانہ بھی ہمارا ہے تو اب اب اضان میں بُرا لگتا ہے بھائی نہیں سنو کسی نے کہا ہے سنو نہیں سنو اور کانوں میں روئی ڈال لو علی وآلی اللہ تو نہیں روکے گا آہ بھائی بہت مشکل ہے اپنی مشکل بیدا کرو بھارا بچیل ہونا یہ نہ ہو تو تمہاری آزانوں میں بھی علیم اللہ آجائے ہماری آزانوں میں بکتو کہ تمہاری آزانیں بھی ہماری عزین ہو جائے کیوں؟ کیونکہ زمانہ پہچانتا ہے کہ اسلام کو بچایا کس نے؟ کس نے؟ دعوت ازول اشیرہ کون ہے؟ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ رسول نے پڑھا دعوت ازول اشیرہ میں جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں اسے تو حضرت ابو طالب حضرت علی نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ کس نے پڑھا حضرت علی نے پڑھا کہ میں گوائی جاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں اہلیت ولی اللہ وسیع رسول اللہ یہ کلمہ رسول نے پڑھا ہے اب سنت رسول ہے جانے محترم سنت رسول سے پیچھ اٹھ ہو گئے اللہ کس نے رات کو اپنے آپ کی اپنی جان دے کر رسول کو بچایا جہاں یہ سارے قبیلے جمع ہو گئے کہ مل کے ماریں گے سب قبیلے مل کے ماریں گے آئے ہٹایا کیا دیکھا امامت نبوت میں زم ہوئی ہے تو وہاں کون ہے جہاں قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ ہیں لوگ جو اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں سے بیچتے ہیں اب اسی رات حضرت علی نے تو اپنی مرضیوں اللہ کو بیچ دی اب علی کی تو مرضی کوئی ہے ہی نہیں اب تو جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے تو آپ تم اللہ کے ساتھ اس کی مرضی ہوگے جنگ خیبر جنگ بدر جنگ بدر میں دوسروں کہتا تھا کہ ہم کیا کریں ہمیں تو ہر جگہ علی نظر آیا ہے اب جاؤ ان کی گبروں کو بھاڑا ان سے بوشو کہ کس نے جنگ بدر کو جتو آیا جنگ اوال جنگ خیبر آپ کے سامنے ازانے میں تو یہ اسلام کی چیزیں کو چھوکے بھی دھڑی ہیں یہ کوئی ہم اپنے بھر کی کتابوں سے دھوڑی پڑھتے ہیں چیزوں کو کیا ہوگے ہیں مسلمانوں کو یعنی خود سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے نہ کسی کا عقیدہ کو چھوڑ ہو نہ کسی کا اپنا عقیدہ چھوڑ ہو احترام ہے ضروری ہے لیکن ہم آپ کو کیا ہو رہے ہیں علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں علی کے مقابلے میں جو آیا آج تک بچا ہے علی کے مقابلے میں جو آرہ علی کے مقابلے میں جو آرہ علی کے مقابلے میں جو آرہ